پانچ پاندانوں کو انہوں نے اتباہ کر دیا ہے یہ پورے ایک پلان کے تحت کیا گیا ہے پریشنہ منجر ہے یہ حبیب بینک اسمان کے اوپر شکت ہے پی سی ایس کے ذریعہ آپ پر نہیں ہو سکا اب مجھے کم اس کا کال کر دیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جاؤ ہماری چیزیں ہمیں واپس کیا جائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمت اللہ بلو جار آپ دیکھ رہے ہیں بدن عزیز ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک متاثرہ فیملی بیٹھئی ہیں جن کا پینسٹ سے ستر تولے سونا بینک کے لوکر سے غائب ہو گیا ہے غائب کیسے ہوا ہے یہ ان سے جانتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دو ہزار بارہ کے دے کون سے مہینے میں رکھوایا تھا ماں کا تو مجھے ایڈیا نہیں لگی دو ہزار بارہ میں میں نے یہ رکھوایا تھا اور اس کے بعد کتنی مرتبہ آپ درجہ گئے ہیں بیزٹ اس کے بعد میں نے یہ چار یا پانچ دفعہ اپریٹ کیا ہے تو اب بینک والوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ ہم نے لوکر کیوں بریک کیا اور آپ کو کیوں نہیں مطلع کیا ایکچلی اس سے پہلے لاسٹ ٹیم بھی جب میں نے اپریٹ کیا تھا تو میرے ارد کھلا سا نا ڈیوز کلیر کرنے والے تھے اس ٹیم بھی میرا کاؤنٹ ڈورمیٹ ہو چکا تھا وہ میں نے اس ٹیم بھی جا کے دو سال کے بعد اپنا لوکر جب اپریٹ کیا تھا وہ میری ڈورمیٹ پیس دے کے ان کو میں نے اپنا کاؤنٹ ری اوپن کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا لوکر کو یوز کیا اس دوران پھر آگے کوویڈ سٹارٹ ہو گیا دو سال ڈھائی سال تو کوویڈ کے اندر بلکل آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سٹک ہوگے رہ گئی ہوئی تھی اسی دوران میری مدر کی دیت ہو گئی تھی ان میری میسیز ہیں ان کے فادر کی دیت ہو گئی تھی ہمارا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے جو بینک کے اندر ہے تو یہ جب سارا سیسرا ختم ہوا ہوا تو یہ میری سسٹر ہے وہ کراچی سہی نہیں تھی وہ بینک میں کرتی ہیں جوب تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں تو گھاؤں کا بندہ ہوں مجھے تو یہ بینک لوکر ہوا زیادہ نا اس کا فارمالٹیز کا پتہ نہیں ہے تو کہنے لیا میرے ساتھ جا کے میرا جو لوکر ہے نا وہ آپ اپن کروا دیں تو جیسے ہی ہم بینک میں گئے ہیں یہ دو اغسط تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کا لوکر جو ہے وہ بریک اپ کر دیا ہم نے بریک اپ کر دیا یہ کیا مددہ ہوا انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے چار جو بینکیں پرسنل ایمپلائیز ہیں اور ایک بندہ وہ جو تالہ توڑنے والا ہے اس کو ہم نے بلا کے جو ان کے بینک کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے وہ انہوں نے ہمارا لوکر بریک اپ کر دیا تو میں تو شوق میں رہ گیا میں نے تو چھوڑ میں چاہنا چھوڑ کر دیا بینک کے اندر کے یار یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ میرا سارا سامان وہ جو میری چیزیں تھی وہ کدھر میری چیزیں کرنے لی دیں آپ نے جو اپنی وہ پلنٹی اور فیس آپ نے لینی اپنی وہ میرے سے لیں اب میرا سامان میرے حوالے کریں تو وہ بینک کے جو تھے ایچ بیل کے اپریشن مینجر محمد عثمان انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا لوکر کے اپنٹی تھا جبکہ اس کے اندر میرا میرا میری سسٹرز کا اور ان کی سسٹرز کی آگے بھابیوں کا وغیرہ کہ یہ پانچ فیملیز کا گولڈ تھا جو اس میں پڑا ہوا تھا وہ تکیبن پینسٹ سے ستر تولے بنتا ہے میں نے کہا یار آپ نے میرا لوکر توڑا ہے آپ نے اپنے چار امکلائی کو کٹھا کر لیا میرا گھر جسٹ آپ کے بینک سے ایش بیل سے کچھ چار کلومیٹر کے فاصلے پر آئے آپ مجھے بندہ بیچ کے انفرام کریں میرا وہی فون نمبر ہے وہی اڈریس ہے جو میرا آج سے بیس سال پچیس سال پہلے سے میں یوز کر رہا ہوں سیم فون نمبر ہے سیم میرا ایڈریس ہے تو آپ کانلے مجھے اگاہ کرتے ہیں وہ نے کہا جی ہم نے آپ کو بزری یا ٹی سی ایس چار دفعہ ہم نے آپ کے دھر کے اوپر بیجے ہیں کوریو جو ٹی سالے لے کے آتے ہیں آپ کو نوٹس بیجا کے بھی آپ آئیں اور آپنا لوکر چیک کریں انہیں تو ہم آپ کا لوکر توڑ دیں گے آپ کو ٹی سی محصول ہوا تھا جی مجھے کوئی ٹی سی ایس محصول نہیں ہوا اس کے بعد جب میں نے اس دن چھوڑ کے بعد میں نے بینک میں اپنے ریٹن کمپلینٹ کی کہ جی اس کو آپ کریں انویسٹیگیٹ کریں انویسٹیگیٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ جی کیا اس کا سیسرکار ہے تو یہ تقیبن دو گست کا واقعہ ہے چار اگست کو بینک نے مجھے بولا کہ جی ہم نے اپنے انویسٹیگیشن کی ہے اور ہم نے بزری یا ٹی سی ایس آپ کو جو لیٹر کی کوپی ہے نا آپ کے گھر پر سینڈ کر دی ہے وہ مجھے کوپی ابھی تک محصول نہیں ہوئی جب میں نے دوبارہ بینک کے اوپر پریشن ڈالا میں نے کہا یار مجھے تو آپ نے انویسٹیگیشن کی کوپی بھیجی مجھے تو وہ بھی ابھی تک نہیں ملی تو بینک نے پھر فردر انویسٹیگیشن کی ٹی سی ایس والوں کو بولا اور ٹی سی ایس والوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ کوپی کدھر ہے تو ٹی سی ایس والے وہ کوپی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ان کو ٹی سی ایس والوں کو بلائیا ہوا تھا آپ کرتے تھے لوکر کر میرے نام پہ تھا لیکن اس کو پریڈ ہمیشہ میری میسیز کرتی تھی کیونکہ وہ گولڈ ان کی بہنوں اور ان کی بھاگیوں کا تھا اور ہمارا میرا اپنا تھا مہم آم اپری ٹائم کب لوکر یوز کیا تھا لازٹ ٹائم دو ہزار انیس میں یوز کیا تھا اپنا لوکر اور اس ٹائم ماشاءاللہ میرا سمان پورا تھا اس میں کوئی کمی بشی نہیں تھی اس لوکر کی فیس چارجز کتنے ہوتے ہیں اس کے تقریباً منت انوالی میں رہا ہے پانچ سے چھے ہزار ہے شاید تو آج ٹی سی ایس والوں نے کیا مددہ اٹھایا اور آپ نے ان کو ملز وغیرہ بھی کی ہوں گی ٹی سی ایس والوں نے پاس یہی بتایا جی ہم نے وہ بائی مسٹے کا آپ کا جو لیٹر تھا وہ ہم نے اسکرین آئین میں دے دیا ہے وہ اسکرین آئین میں کو مسائشہ اسکرین آئین کو مسائشہ کو دلیور کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلانڈ ہے یا غلطی سے ہو نہیں یہ مکمل ایک فولی پلانڈ ہے اس میں کوئی سی گلتی نہیں ہے یہ پورے ایک پلانڈ کے تحت کیا ہے پورے پلانڈ کے تحت کیا ہے آپ کو کسی پر شک جی ہاں ہمیں اپریشنا مینجر ہے یہ حبیب بینک یا اسمان کے اوپر شک ہے چلے اگر آپ پی سی ایس کے سریعے آپ راپتہ نہیں ہو سکا آپ مجھے کام اسکرم کال کر دیں مجھے آپ بندہ بیج گیا آپ نے ایک کریڈٹ کارٹ کی آپ نے ایک انسٹالمنٹ لینی ہو تو آپ دس از بندے جا کے اس بندے کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں بھی آپ وہ انسٹالمنٹ آپ نے پی کرنی ہے تو آپ پانلی وہ انسٹالمنٹ ہمیں دیں تو آپ میرا اتنا بڑا چیز کو توڑنے لگتا ہے میرا لوکر بریک کرنے لگتا ہے تو آپ مجھے بتا نہیں سکتے پینک والوں کے پاس اگر ہمارا ڈرس موجود ہے آپ مان سکتے ہیں کہ وہاں پہ حبیب بل ایک سو پینتی سے گلدرش ٹون جہاں کے ہم لوگ رہشی ہیں یہاں کی بجائے اسکری نائن میں آپ لوگ دے دیا جائے کسی کو اتنا پتا نہیں کہ اسکری نائن کدھر اور گلدرش ٹون کدھر ہے دکیتی ہے یہ ڈکا ہے فراود ہے ہم تو اس کو کہنے یہ فراود ہے یہ پانچ خاندانوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے ہمارے ساتھ انساف کیا جائے اور ہماری چیزیں ہمیں واپس کیا جائیں کیونکہ یہ ہمارے لئے ایک بہت منٹلی ٹینشن ہے بہت بڑا منٹلی ٹورچر کیا جگیا ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کی درخواست ہے ہم کامی بالا سے کہ ہمیں انساف دیا جائے اور حبیب بین کے خلاف زیادہ سے زیادہ کروئی کی جائے خدا کے لئے میری تو یہی ایک چوری پرویزولائی صاحب سے پرائیم نیسٹر صاحب سے جو جو میری آواز سنڈ رہا ہے وہ میری ہیلپ کریں اور میرا پینلی جی جو گتسان ایشپیل نے کیا ہے وہ مجھے اس کا ازالہ کیا ہے یہ تو ناظرین آپ نے سنا متاثرہ فیملی کا حال ان کے جو گولڈ کا جواب دیا ہے ٹی سیس والے ہیں یا بینک والے یہ تو آگے انشاءاللہ پتہ لگے گا پھل وقت پھلے اتنا ہی اللہ حافظ